اسلام علیکم selamat dat so dat samochem welcome back to my youtube channel تو آج میں آپ کو red velvet cake بنانا سکھا رہی اس کے لیے میں نے چار انڈے لیا ہے اب ان چار انڈوں کو میں جو ہوں وہ العدہ العدہ سے ان کی egg white اور white part جو ہے وہ العدہ کر لوں گی تو دیکھیں پہلے میں نے ایک انڈا توڑ لیا اور اس میں سے میں نے egg white العدہ کیا اور yellow mark جو ہے وہ میں العدہ کر لوں گی اس طرح سے ایک ایک کر کے جو ہے میں اپنے تمام انڈوں کو جو ہے میں نے الیڈا کر لیا ہے اب میں اس کو یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ ییلو پارٹ ہے اور یہ ایک وائٹ ہے اب اس کو میں اچھی طرح سے بیٹ کروں گی پہلے میں اس کو ایک والی سپیڈ پہ رکھوں گی اور پھر اس کے بعد آئیس 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 کو میں سپیڈ جو اس کی بڑھاتی جاؤں گی اب میں نے اس کو تقریباً جو ہے وہ چار سپیڈ پہ کر دیا ہے یہ دیکھیں اس پی جو ہے وہ فارمنگ شیپ میں آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اس کی فارم بننی سٹارٹ ہو گئی ہے تو دیکھیں اچھی طرح سے بیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں کتنی ہی زیادہ جو ہے یہ فارمنگ فارم میں جو ہے یہ آ چکا ہے اب ہم ایک جو ہے وہ اقریباً ہاف کپ جو ہے اس میں ہم چینی شامل کریں گے یہ چینی کو اچھی طرح سے میں نے گرینڈ کر کے چھان لیا تھا اور تھوڑی تھوڑی کر کے ہم اس میں میں چینی شامل کرتی جاؤں گی اور اس کو اچھی طرح سے اس کے ساتھ بیٹ کرتی جاؤں گی یہ دیکھیں بیٹ ہو گئی ہے اچھی طرح سے اور اس کی بھی جو ہے فارم آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ہی سوفٹ آگئی ہے یہ دیکھیں جیسے ہی فارمنگ فارم میں یہ آ جائے گا تو اب ہم اس میں یلو والا پارٹ جو ہے وہ ایک کا وہ شامل کریں گے ہم نے چار انڈے جو لیے تھے اس کی چار ہم نے یلو پارٹ لیا ہے اس کو اچھی طرح سے اس کے ساتھ بیٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے اس کے بعد اب اس میں لیکوٹ ریڈ کلر جو ہے وہ ہم شامل کریں گے اس کے کچھ ڈراپس شامل کریں گے اب اس کو بھی مکس کرنا سٹارٹ کر دیں گے اچھی طرح سے اچھا جہاں پر ہمیں رنگ جو ہے وہ کم لگے گا ہم زیادہ بھی شامل کریں گے اس میں تھوڑا سا رنگ جو تھا اور ڈالا ہے اس کے بعد اس کے سپیچلا کی مدد سے اس کے کنارے میں صاف کر رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اب اس میں میں تھوڑا سا کوکو پورٹر شامل کر لوں گی کوکو پورٹر شامل کرنے کے بعد اب میں میتا لوں گی میتا تقیب میں نے یہ ڈیڑھ کپ کے برابر لیا ہے اور اس میں میں ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ بیکنگ پورٹر جو ہے وہ یوز کروں گی بیکنگ سوڈا نہیں بیکنگ پورٹر یوز کروں گی وہ اس میں ڈالنے کے بعد اس کو چمچ کی مدد سے میں حل کر لوں گی اچھی طرح سے حل کریں گے اس کو اس کے بعد اب ہم منیلہ ایسس لیں گے منیلہ ایسس کے کچھ ڈراپ اس میں ڈال کے اس کو بھی اس کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے لیکن اس ٹائم پہ ہم بلکل ایک سپیٹ پر جو ہے وہ بیٹ کریں گے اس کو یہ دیکھیں یہ بیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ میدہ ڈالتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اب اس میں میں ہاف کپ آئل ڈالوں گی اور اس کو بھی اس کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لوں گے لیکن بلکل لائٹ ہاتھوں کے ساتھ اس کو ہم جو ہے وہ بیٹ نہیں کریں گے اب سپیچولا کی مدد سے میں اس کو اکٹھا کر لوں گی اب میں نے ایک یہ سانچا لیا ہے اس کو میں نے ویٹر پیپر لگا لیا تھا اور آئل کے ساتھ گریز کر لیا تھا اب اپنا جو مکسٹر ہے ریڈ ویروٹ کیک کا وہ اس میں میں شامل کروں گی اور یہ دیکھیں اس میں میں نے تمام کا تمام جو ہے وہ شامل کر لیا ہے اب میں نے ایک پتیلہ لیا ہے اس کو میں نے پہلے سے جو ہے وہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب اس میں میں اس کیک کو رکھوں گی مکسٹر کو اور اس کو تقریباً پنتالیس منٹ کے لیے بیک کروں گی اب ایک جو ہے میں باو لوں گی اس میں ویپی ویپ کریم جو ہے یہ بہت ہی جو ہے وہ مزے کی ہوتی ہے اور اچھی طرح سے بیٹ ہوتی ہے میں وہ لوں گی تقریباً یہ ڈیڑھ کپ ہے اور اس کو اچھی طرح سے میں بیٹ کر لوں گی اس کو تھوڑا جو ہے وہ میں نے تھنڈا رکھا تھا کیونکہ اس کو میں نے فریزر سے نکالا تھا اور یہ تھنڈی ہی ہونے چاہیے جتنی ہی تھنڈی جو ہوگی وہ کریم ہوگی وہ اچھی طرح سے بیٹ ہوگی یہ دیکھیں اس کو میں بیٹ کرتی جا رہی ہے اس کی سپیلٹ جو ہے میں نے ایسا ایسا بڑھائی ہے اور یہ اپنی کوانٹیٹی میں یہ ڈبل ہو چکے گی تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے بیٹ کر لیا ہے اور یہ کتنی ہی جو ہے اس کی ٹھیک فارم آ چکی ہے ہمارے پاس 45 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اپنے کیک کو چک کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے ایک پکلی ہے اس کے اندر میں اس کو کر کے دیکھوں گی تو یہ دیکھیں بلکل صاف نظر آرہی ہے باہر اب ایک پلیٹ لوں گی اس میں میں کیک کو نکالوں گی یہ دیکھیں کتنا ہی جو ہے ہمارا کیک اچھا بن کے ریڈی ہوا ہے اب اس کی میں ایک ایک کر کے جو ہے وہ کٹنگ کر لوں گی بڑھابر تین حصوں میں تین حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد اب میں اس کے اوپر جو ہے وہ شگر سیرپ لگاؤں گی یہ میں نے پانی کو اور شینی کو مکس کر کے بنایا تھا اس طرح سے میں برش کے مدر سے لگاؤں گی اور پھر اس طرح سے تمام سپنچ پہ اس طرح سے میں لگاتی جاؤں گی لگانے کے بعد اب میں اس میں تھوڑی سی بیس پہ تھوڑی سی کریم لگاؤں گی کریم لگانے کے بعد اس کے اوپر سپنچ رکھوں گی اس سپنچ کے اوپر پھر میں کریم لگاؤں گی ایک 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 کے اس طرح سے میں تمام جو ہے وہ سپنچ پہ تین سپنچ پہ کریم لگاتی جاؤں گی اب اس کی سائیڈوں پہ ہم جو ہے وہ کریم لگائیں گی کیونکہ ہم نے تینوں سپنچ پہ جو ہے وہ لگا لی ہے لیئرز یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کو کور کروں گی اب جو تھوڑا سا ویسٹ چورا تھا وہ میں چورا اس کے اوپر لگاؤں گی اس طرح سے سپرنگل کرتی جاؤں گی اس کے اوپر اور سارا اس کے اوپر پھیلا دوں گی اب اس کو ہم نے جو ہے وہ ویفر کون اور سپرنگل کے ساتھ جو ہے وہ ڈیکوریٹ کر لیا ہے آپ کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اب میں اس کو جو ہے وہ آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں تو چلے دیکھیں اس طرح سے اس کو ہم نے کٹ کرنا ہے یہ بہت ہی سوفٹ بن کے ریڈی ہوا ہے میری اس فرسپ کو آپ دلوہ ٹرائے کیجئے گا یہ ریکھیں اس کی کتنی ہی زبردست قسم کے جو ہے وہ لیئرز آ رہی ہیں امید آپ کو میری یہ رسبی پسند آئی ہوگی میرچل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ